منتصرانی بہنی دی فول ورس آب امام الہنی گھر میں رہنا آپ کی شرعی ملاری ہے آپ گھر میں رہ کر خود کی بھی حبادت کیجئے اور گھر سے باہر نہ نکل کر دوسروں کو بھی محفوظ رکھئے کیونکہ آپ دنیا کے لیے تو ایک ہیں پر اپنے گھر کے لیے پوری دنیا ہے آپ سے گزارش ہے کہ رمضان مبارک جیسا عبادتوں کا عظیم مہینہ قریب ہے گھر میں رہ کر ہی عبادت کریں اور سرکار کو اخلاقی تعبن پیش کریں ناظرین آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا مقصد صرف اور صرف اس فتوے کی تشریح ہے جو آیت اللہ سستانی کے دفتر سے اس ماہ رمضان مبارک کے روزے کے مطابق نشر ہوا ہے اس فتوے کے تقیم و افہام میں بعض افراد مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں اور مومنین مستریب ہیں کہ کیا صحیح ہیں اور کیا غلط ہے میں مومنین کے لیے اس کی توضیح پیش کرنا ہوں تاکہ افواہوں کے بازار خاکستر ہو جائیں اور مومنین کا وہم یقین میں بدل جائے کسی قسم کا شبہ واقعی نہ رہ جائے آیت اللہ اور اسمہ مرجع جہان نے تشریح سید علی حسینی سستانی صاحب سے سوال کیا گیا جو میں سوال آپ سے سامنے پیش کر رہا ہوں اور وہ سوال امید ہے کہ آپ کے موبائل میں پہنچ چکا ہوگا اور آپ کے گھر میں ہی سیف ہوگا ناظرین میں وہ سوال ارز کرتا ہوں آپ کے سامنے کی جو ان سے سوال کیا گیا ہے ان سے سوال یہ ہوا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مہر رمضان المبارک چودہ سے ٹالیس کی آمد قریب ہے اور کرونا وائرس مختلف علاقوں میں مسلسل پھیل رہا ہے جبکہ ڈاکٹر اس وبا کے خطرے کے احتمال سے بچنے کے لیے تھوڑے تھوڑے وقت سے پانی پینے کی نصیت کر رہے ہیں کیونکہ جسم میں پانی کی کمی پوتیں مدافعت کو کم کر دیتی ہے اور وائرس کے حلق تک پہنچنے کی صورت میں حلق کا خوشک ہونا وائرس کو پھپڑوں تک پہنچانے کا موقع پرہام کرتا ہے جبکہ پانی پینا حلق میں موجود وائرس کو میدے میں گتارنے اور اسے سفن کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے تو کیا مسکورہ سبب سے اس سال مسلمانوں سے روضہ ساکت ہو جائے گا یہ سوال ان سے کیا گیا تھا دامنے وقت میں بلکل زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ میں پورے سوالات اور پورے جواب کو پڑھ کروں بہرحال جس میں کنچوزی ہو رہی ہے انسان کو کہ لوگ اپواہوں میں آ رہے ہیں کہ اس بار سستانی صاحب نے روضہ رکھنا منا کر دیا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے نہیں انہوں نے منا نہیں کیا ہے پہلے آپ جواب سن لیں پھر میں کم وقتوں میں کچھ باتیں آپ سے کروں گا انشاءاللہ تعالی ان کا جواب ہے کہ پس اگر مسلمان پس اگر کوئی مسلمان آنے والا مہرمزان و وارد کو بالے اور اسے یہ خوف ہو کہ خوف وہ تمام کے حتیابی تتابیر بھی اختیار کر لے روضہ رکھنے کی وجہ سے وہ کورونا وائرس مبتلا ہو جائے گا تو ایسی صورت میں وہ ہر دن جس میں کس کو روضہ رکھنے کی وجہ سے کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کا خوف ہو اس دن کے روزے کا وجود ساکت ہو جائے گا یہ سستانی صاحب کا جواب ہے جو اس وقت سب کے موبائل میں وارڈ سپ پہ پہ بیٹوپ پہ بغیرہ پہ چل رہا ہے اس وقت اور لوگوں کے کئی فون آ چوتے ہیں میسج آ چوتے ہیں کیا سستانی صاحب نے کورونا وائرس کی وجہ سے منع کر دیا ہے منع کیا ہے نہیں میرے عزیز سستانی صاحب نے منع نہیں کیا ہے میرے عزیز آپ روضہ نہ رکھنے کا بہانہ برائے کرم نہ ٹھونڈے اور ایسے لوگوں سے بچیے کہ جو اس وقت ہمارے محول میں غلص فہمیاں پھیلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ روضہ نہیں رکھنا ہے یا جیسے ہی سن رہے ہیں کورونا کا نام فوراں یہ نیت کر لے رہے ہیں کہ اس بار روضہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ حل کو تر رکھیں ناظرین ہر چیز آپ کے اوپر ڈپینٹ کرتی ہے کرنے والوں کے لیے کوئی بہانہ نہیں نہ کرنے والوں کے لیے ہر جگہ بہانہ آپ کو مل جائے گا ناظرین انہوں نے آپ پورا خطوہ فرسٹ کمنٹ میں آپ کو مل جائے گا آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہر طریقے کے تدابیر بتائی ہے ہر طریقے کا طریقہ بتایا ہے ہر چیز کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ کو زیادہ پیاس سکتی ہے تو برائے کرم سہری میں ایسی چیز استعمال کریں کہ جسے آپ کو پیاس کم میکتی ہو پیاس کی شدت کم محسوس ہو اور ناظرین میرے پاس بلکل وقت بہت کم ہے کیونکہ ہر انسان کا وقت بہت زیادہ ہی قیمتی ہوتا ہے آپ سے گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان مبارک قریب ہے یہ مہینہ خوش نصیب والوں کو ملتا ہے زیادہ سے زیادہ گھر میں رہ کر عبادت پیش کریں بس آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کرونا کے آر میں روزہ رکھنے سے نہ کترائیں صحت مند پر روزہ کل بھی واجب تھا اور آج بھی واجب ہے بیوانی کی حالت میں روزہ رکھنا کل بھی واجب نہیں تھا اور آج بھی واجب نہیں ہے مرجع کے فتوے کو اپنے حساب سے نہیں مرجع کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کریے گا ناظرین آپ سے ہم میں اجازت چھاتا ہوں اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ جلد از جل ہمارا آپ کا آخری امام امام زمانہ ظہور کرے فقط والسلام خدا حافظ اپنے حافظ